فلوکی دکان پر اصلی دکندار کے نام پر کیوں مچا ہے گھماسان نام بھگوان کے نام پر دھابا مالک ہے مسلمان پھر کیوں ہے کوئی پریشان اوویسی اور اخیلیش کے ٹویٹ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کل ملا کر یہ مچا ہے سیاسی گھماسان لیکن اس سب کی شروعات ہوئی مجفنگر سے اور اب مجفنگر میں جہاں کامل یاترہ یہ میرے سامنے شف چوک ہے یہ پورا ہب ہے جب کامل یاترہ مجفنگر میں آتی ہے تو یہ شف چوک کا پچھلا حصہ اور میں تلسی پارک میں ہوں مجفنگر کے لوگ ہیں جو لگاتار اس بات کی آواز اٹھاتے رہے کہ جس کا جیسا نام اس کا ویسا کام وہی ہو جس کی جیسا نام ویسا اس کا کام یعنی کہ اگر جو نام ہے وہی نام دکان پر ہو دکان کا نام چھپا کر کام نہ ہو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے میڈم ہے کیا نام ہے اچھا آپ نہیں بولیں گے کیا نام ہے سامنے بریج بیہاری اتری بریج بیہاری جی یہ جو پرشاسن نے یہاں کہا ہے کہ اپنے ٹھیلوں پر دکانوں پر ڈھابوں پر اپنا نام مانکت کریں اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھی پہل ہے ہمارے ماننے مکہ منترین نے جو آدیش کیے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ بہت سمیہ سے چلا آ رہا ہے کہ نام بدل کر کے لوگ دکانداری کرتے ہیں اور بعد میں پھر دکت کا سامنہ ہوتا ہے یہ ابھی کابڑ کے مدھینی یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے جس کا بھی پرتشتان ہے وہ اپنے صحیح نام سے صحیح دکانداری کرے تب ہی ٹھیک ہے جی لیکن ابھی تو دو تین ٹھیلوں پر ہی نام لکھیں سارے ٹھیلوں پر تو نام نہیں اب پرشن تو ایک بھی ہوتا ہے کہ ان کی بھی سمکشہ کرنی پڑے گی کیا پتا اس نے نام لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کی بھی جو پہل ہے وہ پرشنہ ہی اپنے اس طرح سے کرے تو اچھا ہوگا کیا نام سارے اکھلیس پوری اکھلیس جی آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں یہ دھارمک ہندووں کی دھارمک آستہ کا معاملہ ہے اور اس میں کہیں بھی ان کی آستہ کو ٹھےس پہنچانے کا کام نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہیں نالی کے پانی میں فلوں کو دھو کر کے انہیں بیچا جا رہا ہے کہیں تھوک کر کے اپنے ہی لوگوں سے سامان خریدنا چاہیں گے جب اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے اور اس میں سماج میں یہ سب چیز ہونا بہت جروری ہے نام لکھے ہونے چاہیے اس پہ راجنیتک گھماسان بھی بن گیا ہے اسے اس بھی تو اب بولنی رہے ہیں اوویسی کا بھی ویروت آ گیا ہے خلیش عادب کا بھی ویروت آیا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں ویروت انہیں جمینی حالات نہیں پتا ہوں گے کرسیوں کے نیتا ہیں صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھوک سکتے ہیں اوویسی صاحب کو تو آج کی تاریخ میں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہنے سننے والا نہیں ہے پہلے بھی غلط بیان دے کے وہ ہندووں کے آس تھا کو لگاتا ٹھےس پہنچانے کا وہ کام کری رہے ہیں تو جمینی اس طرح پہ ہم آپ لوگوں کو ہی گھومنا ہے اور ہمیں ہی دیکھنا ہے یہ اچھی پہلے مکہ منتری جی دوارا اور یہ سچارو روپ سے چلو ہونی چاہیے کیا نام ہے صاحب یوگیندر ارمہ راشتہ دکھ سکھل بارت ہندو مہ سبا اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہندو مہ سبا تو لگاتار یہ بات اٹھاتی رہی ہے ہندو مہ سبا کی انیس سوڑنچہ سے لگاتار مانگ رہی ہیں ماننے یوگی جی نے جو نینے لیا ہے بلکل سہی ہے کیونکہ ہم جو دکانداری کرتے ہیں مان لی جی ہمارے اپنا لوگا ٹھلائے تو اس پہ نام لکھو اپنا محمد سلیم لکھو راجو لکھو رام کمار لکھو تو ساپ ہونا چاہیے کیونکہ اب جیسے اس کی سب سے بڑی کعوڑی یاترہ ہمارے مجھے پھنگر سے اکر نکلتی ہیں لاکھوں کعوڑی ایک گھنٹے میں یہاں سے نکلتے ہیں وہ مان لے کسی سے پھل لیتے ہیں اور اس کو یا کھانا ہی کھاتے ہیں اور پیاج گیا لیسن کا اسے کھانا کھلا دیا ہے تو اس کی ساری یاترہ بھنگ ہو جاتی ہے کیونکہ پیاج اور لسن تامسی بھوجن میں آتا ہے اور ساون کے دوران اس تامسی بھوجن نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساستروں میں لکھا ہے تو اس پہل کو آپ کے اور ویروت جو کر رہے ہیں بیپکشی پارٹیوں نے کیسے دیکھیں دیکھیں ویروت کرنے والے OVC ہو چاہے ملائم سنگھ کے سپتر ہو یہ سب اپنی راجنیتی کروٹی سیکھنے کے لئے ویروت کر رہے ہیں ہندوٹ کی باتیں کرنے کی احمد ان میں نہیں ہے کیونکہ یہ کیول ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں انہیں کیول ووٹ چاہیے اگر یہ ویروت کریں گے ویروت نہیں کریں گے تو مسلمان انہیں ووٹ نہیں دے گا شدی بات ہے ووٹوں کی راجنیتی ہیں ہندو مجھے اپنگر کے سمسط ہندو سنگٹھن ماننے یوگی جی پرستاو کو شیوکار کرتے ہیں اور انہوں سے پہنل کا سواگت کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں اپچناوے اور ویپکشی آروپ لگا ہے تو کئی کعوڑ یاترہ نکل گئے لیکن اس بار کیونکہ اپچناو بھی نزدیک ہیں اس لیے یہ مسلمانوں کا نام لکھانا ہندو کا نام لکھانا یہ بی جے پی بھی ایسا کر سکتے ہیں ویپکشی کہہ رہے ہیں نہیں جو ہمارے دیس پردیس کے مکھیاں ہیں وہ اس طرح کی راجنیتی نہیں کرتے وہ پیور ہندو کی راجنیتی کرتے ہیں تو ان کا یہ جو کاریا ہے وہ ہندو کی بھاونہ کو لے کر کیا گیا ہے انہیں جو بھی آدیش دیا ہے ہندو کی رکشہ کے لیے ہندو درم کی رکشہ کے لیے دیا ہے کیا نام ہے سب بٹو سکڑا جیلات دیکھ شیف سینہ شیف سینہ تو ویسے بھاج پاکی اب ورودی ہو گئی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں جو یہاں کے پرساسن مانے ایس ایس پی مہدے نے یہ کتم اٹھایا یہ پہل کی ہے ہم اس کی سبھی ہندو سنگٹروں مانگ کر رہے تھے ان کا بہت بہت دنیاواد ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ جو ویسی بہمہ کر رہا ہے اگر ایک بنے اور ویسی کو نہیں پتا اور اس دکان میں سمجھے کہ وہ بنا ہوا ہو اور ویسی بینا نام کے ہواں چلا جائے اور کھا لے تو ویسی کیا ہوگا جتنے حاجی جاتے ہیں جو جماعتی جاتے ہیں اور اس میں چلے جائیں اور انہیں اس میں وہ سمان مل جائے سمجھے ہوگا کھل کے نہیں کہہ رہا کیا سمان تو کیا ان کی دھارمی کو آنوں ٹھیس نہیں پہنچے گی اسی طرح میں چاہتا ہوں چاہا ہندو ہو چاہا مسلمان ہو سب کو اپنے نام لکھنے چیئے ہیں ہر اوٹل پر تاکہ ان کی بہاو نہ بچی رہا اور ہماری بہاو نہ بچی جارے اس میں راج نیتی کہیں نظر نہیں راج نیتی اگر اس میں کوئی راج نیتی کیسی اس میں بتاؤ بھائیا راج نیتی کہاں سا آگی جو راج نیتی کر رہے وہ سمجھو اس دیس کے دسمن ہے وہ بھائی چاہ رہے گا کام نہیں کر رہے اگر جماعتی دکان پر اسے پتا نہیں کہ اس میں کیا ہے اور وہاں بانے بنا رکھاؤ بڑا سامان اور جماعتی اسے کھا لے تو گلت ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا بتا ہوا آپ گلت ہو جائے گا ایسے ہمارے کاوٹ بھائی جو ہمارے جارے ابھی پرسو منگلور میں کتنا بڑا حادثہ ہوا آپ کو تو معلوم ہے تو ہم چاہتے ہیں بلکل پرساسن بہت اچھی پہل ہے یہاں کا پرساسن بہت سروات کر دی ہے پورے دیس میں ہونا چاہیے جس کا نام اسے ہونا چاہیے تاکہ دونوں درموں کی دارمیق بہوناتا کچھ کھلوار نہ کر پا ہے ایک محمد جبیر جس نے پہلے آگ لگائی تھی اسے پرساسن پتا نہیں کیوں نہیں کرتا کروارے اس پہ چرتاول تھانے میں مقدمہ اس پہ منصور پور تھانے میں مقدمہ سمجھ میں نہیں آتا پرساسن اسے کیوں نہیں کرتا کر رہے اب پھر وہی چلو ہو گیا جبیر 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 انہیں ان لوگوں کو سرم نہیں آتی راجنی تھی ارے دھارمیق بہوناتا کھلوار کر رہے یہ راجنی تھی کر رہے دھرم کے نام پہ راجنی تھی ان کا ستیا ناسونا دھیان رکھنا آدھی کی باب جس طرح کی راجنی تھی کرتے ہیں کیا نام صاحب قریش پالیوال قریش جی آپ کو کیا لگتا ہے سپورے مددے پر مددہ جو تھا ویسے پرساسن اور ساسن دورہ جو کاریے کے آگیا ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں پورن تے اور ہمارا ہی نہیں سبھی دھرموں کا اپنے اپنے لوگوں سے بھائر رکھنا کسی آپ جو ہے نبیسو کلومیٹر سے آپ چل کے آ رہے ہیں کتنی محنت سے ننگ کے پیر آ رہے ہیں اپنی دھرم غارمی کاستہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اس کا کعور دوشیت ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا اس کے باونا پا پھر اس کا ویروض ہوگا اُلٹی باتیں ہوگی تو اس میں سماج کا ایک غلط سندیج جائے گا تو جو پرساسن نے صحیح ایک نینے لیا ہے کہ سب کا جو کارے کرم ہے سب کی سوپ ہے سب کے کھانے کی ستھان ہے ان پر اپنے جو ہے ناموں سے کیا جائے سنگٹ جو اس میں خالی ہندو دھرموں کے جو بھگوانوں ہیں ان کے نام سے جو ہوتل وغیرہ چل رہے ہیں ان سبھی کا نام اُر کے پیچھے کس کا ہے اصلیت میں اس کا مالی کون ہے اس کی جانگاری ہونی چاہیے ہم اس کا پونڈ تا سمرتن کرتے ہیں کیا نام ہے ورندر تیاغی میرا نام ہے جی ورندر جی آپ پر کیا ماننا میرا ماننا یہ ہے جی اگر میرا نام ورندر تیاغی مجھا کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ میرا نام ورندر تیاغی اس میرے بھارت مہان کے اندر کافی ٹائمز ایک ہی چیز چلی کہ ہندو کا نام بدل اپنا نام محمدت اپنا نام بدلتا ہا ہندو بتاتا ہا یہ کیا ہا یہ چوری کس لیے کی جاری کیوں کری جاری یہ مان سکتا کیوں بن رہی اگر میرا نام سلیم ہے تو میں سلیم ہی بولوں گا میرے کوئی ہندو بھائی ایسا ہے جس نے مسلمان کا نام لیا ہو یا مسلمان کا نام اپنی دکان پر لکھوا ہو یا کسی ہوتل پر لکھوایا ہو یا کبھی وہ ہندو مسلمان بنا ہو یہ کہہ کہ میں مسلمان ہوں میرے سے نکاح کرلو یا سادھی کرلو ہوا تو نہیں یہ کیا ہے یہ کیول سڈینت رہا ہے اور ہمارے مانی یوگی جین جو یہ قدم اٹھایا یہ بہت پیارا قدم یہ پیارا قدم اس لیے ہے بھائی صاحب میں آپ کے چینل سے بتانا چاہتا ہوں یہ سلیے پیارا ہے کہ ہم دونوں پیار بنے رہے گا ایک دوسرے کی پہچان رہے گی کہ یہ اس جاتی اس دھرم کا یعنی وہ میرے پر نربڑ کرتا ہے کہ میں اس کی دھکان سے اگر وہ پیار دے گا تو میں اس کی دھکان سے بھی سامان خرید دوں گا لیکن آج تک کوئی ہندو مجھے احسانی ملا جس نے اپنا نام سلمان لکھوا دیا ہو دھکان کے اوپر لیکن کیول ہندو کے ہی نام کیوں لکھے جاتے ہیں ہندو کے ہی نام یہ لوگ کیوں لکھتے ہیں کیوں استعمال ہندو کے نام کو کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا وقتی بھی ایک ہی بات کرکا چلتا ہے وہ کونسی بات کی اپنا نام عبدالسہ پپو بنایا لگا بھائی اپنا نام عبدالسہ پپو بنا وہ ہندو بھی کوئی بنا وہ گا اس نام کو اگر ان کے ہوتلوں پر ان کے ٹھےلوں پر اور ہمارے پر بھی اگر نام لکھا جاگا اور پھر ان کی جانچ ہو کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے اگر اوریجنل نام نہیں ہے تو پرساسن کو اس کا دنڈا دے دینا چاہا بھائی میری شدیباؤنہ ہی ہے کیا نام ہے بھائی نٹاکور سورو سنگھ تمہیں کیا لگتا مانینی مکہ منتری مکہ منتری جی ہم سمرتن کرتے ہیں اور سایت ہندو مہا سنگ ایوام درجان ہندو سنگٹن جو ہمارے ساتھ جوڑے بھی ہیں سبین چیزوں میں سیو کر رہے ہیں صحیح لگتا کیا نام ہے بھائی اخلیش شرما نام ہے میرا اخلیش تمہیں تم کیسے دیکھتے ہو جو ڈیسیزن ہے مجھے فنگر میں دیکھئے میں مانے یوگی جی کی سرحلتہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسیزن جو لیا کوئی غلط کام تو کیا نہیں نہ کسے آدیس کرا کیونکہ جس کی جو جات ہوتی ہے جس کو بتانے میں حرث نہیں ہوتا پر میں مجھے فنگر کے ڈیم اور کپتان کو یوگی ہی مانتا ہوں کیونکہ یوگی کا آدیس ہوتا ہے تو یوگی نیترت کرتے ہیں ڈیم کپتان نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو بھی یہ اپنا ویڈیفائی کرنا چاہیے اور اپنے ریڈے پر لکھونا چاہیے یہ اپنے دکان میں کہتا ہوں کہ میں اس نام کا ہوں اور مسلم جاس سے ہوں یا ہندو جاس سے کچھ بھی اپنے ریڈیفائی کرنا چاہیے پر ہمارے اردیکاری کو میں ان کو بدھائی دیتا ہوں اور اس کا نام کپتان صاحب کو ڈیم صاحب گنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اپنے سکتائی سے کاروائی کریے یہ ایک مثال سی بن جانی چاہیے کیا نام ہے لوگیش سے نہیں کرانتی سنہ چلاتی ہے لوگیش جو یہ ڈیسیزن آیا کہ دکانوں پر نام تو آپ لوگ وہ مہیم بھی چلا ایسا کرانتی سنہ دوارہ تو کئی ورسوں سے یہ مانگ کی جاری تھی کیونکہ لگاتار ہوتلوں پر مسلمان کے مہمبرگر کام کرتے ہیں مالک مسلمان مگر ہوتل کا نام ویشنو ڈابا گنپتی ڈابا یا ہوتل کا نام اگر کچھ بھی ہے ہندوٹ کے نام سے تو وہ اندر دیوی دیو تاوگی تصویر رکھ رکھی ہے تو ان چیزوں کو ہوتل چلا رہے تھے سامن کا مہینہ شروع ہونے والا ہے 22 تاریخ سے کعوڑ مہینے رکھا آغاز ہو جائے گا اسی کے بیچ ایک پرشاسن کا ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ کعوڑ یاترہ جہاں جہاں سے کعوڑ یہ ہو کر نکلیں جہاں جہاں سے کعوڑ یاترہ جائے گی گزرے گی چاہے وہ ہائیوے ہو یا کعوڑ پٹری ہو وہاں پر جو بھی لوگ اپنی دکانے لگاتے ہیں چاہے وہ چھوٹی دکان ہو بڑا ڈھابا ہو یا ٹھیلا ہو جو بھی ہو اسی ویعہ پاری کو اس کے مالک کو اپنا نام لکھ کر وہاں پر لگانا ہوگا تو اس کے اوپر سیاست شروع ہو گئی ہے گاماسان شروع ہو گیا ہے الگ الگ لوگوں کے الگ نتاؤں کے بیان آ رہے ہیں اکلیش یادب کا بیان آیا ہے کہ یہ اس سے سوہات بگڑے گا نئے آلو کو اس کا سنگیان لینا چاہیے تو ہمارے ساتھ آج جو ہیں کچھ لوگ اکھٹے ہیں کچھ سماسیوی ہیں کچھ بیعہ پاری ہیں کچھ کارے کرتا ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کی رائے اس معاملے میں کیا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں میں بہت سارے لوگ آئیے جانتے ہیں اس میں معاملے میں یہ لوگ ان کا کیا رائے تو آپ کا نام پردیب گویل پردیب جی یہ بتائیے کہ ایک پرشاسن کا فرمان جاری ہوا ہے کہ جو بھی کاوڑ یاترہ جہاں جہاں سے اوکر نکلے گی وہاں پر جو بھی ویپار کرے گا جو بھی ڈابا ہو یا دکان ہو اسے اپنا جو ہے نام لکھ کے لگانے پڑے گا اس پر اکھلے شاہدو کا ایک ٹیوٹ آیا ہے کہ یہ غلط ہے اور سوہات کے اوپر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں آہ جی بھائی دیکھئے اگر لکھ کے لائیں بہت سے لوگ اپرد رکھتے ہیں سب کو الگ الگ پوری وہ چاہیے ہوتا ہے آپ نام لکھ کے لگا آپ سفائی رکھیں کوئی دکھت نہیں ہونے کی مین جیزے سفائی اور آپ نے نام لکھنے کوئی برائی نہیں ہے آپ نام لکھ سکتے کوئی چیز نہیں ہے اور آپ سفائی رکھیں جو جو سفائی تو جب ویپاری کام کرتا تھا سفائی تو رکھتا ہی ہے لیکن یہ نام لکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی وشیش ورک کو کوئی کی بھاوناوں کو آہات ہو یا کوئی مطلب ان کے ویپاری کو پر اثر پڑے نہیں 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 پڑنا آپ ہمارے ہمارے بیلی والے لگے ہمارے مومن بھائی ہمارے ہمارے کام کرتے آرہے ایسی کوئی نہیں ہے آستہ کا اس میں کوئی نہیں ہے آپ مل جو کام کریں کوئی دکھتے نہیں تو ہمارے ساتھ ایک سماس سے بیوی ہیں آئیے ان سے جانتے کیا آپ نام سب عربین کسی عربین جی کیا کام کرتے اپنا سویٹ سوپ کی گھانے اور میں ویپار منگل روڑ کی سے جڑا ہوا ہوں عربین جی یہ بتائیے کہ پرشاسن کا فرمان جاری ہوا ہے کہ نام لکھنا ضروری ہے ویپاریوں کو نام لکھنا ضروری ہے جہاں سے کاؤوڑ یاترہ ہو کر نکلے گی تو یہ صحیح ہے ہمارے سماج کے ہندو سماج کے سارے ڈابے ہیں ایسا نہیں ہے بہت مسلم سمام کو ڈابے ہیں وہاں پر تو انہوں نے نام دوسرے رکھے ہے میرا تو یہ مان ہے اور ایک چیز اور کہنا جاؤں گا آج میں یہاں پر آیا کاؤ پر ٹین سیٹ لگایا پر پرسازن بہت بڑیا کام کیا ہے اس کے ہم ان کی بہت پر سنسا کرتے ہے کیونکہ اس کے لگنے سے بہت اچھا جو کاؤویا ہے وہ ایک طرف ادھر نا جا گے رہے اور بھی لوگ ہیں مار ساتھ آئی جانتے ہوں سے کیا نا مجھ میں نہیں یاد ہوں سنبھال پر سنسطہ ہے روڑکی میں 25 سال سے گام کرے اس کا دیکھ چھو یہ بتائیے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کاؤ پٹری سے گزرنے والے جتنے بھی گزریں گے وہاں پر دکانے لگیں گی جو بھی کچھ ہوگا دھیلا ہو تو اس کو پر اس کو نام لکھ نا پڑے گا اس میں ہندو بھی مسلمان بھی ہے یہ بتائیے کہ یہ پرشاسن کا صحیح ہے فیصلہ یا اس سے کسی طرح کا صحاب بگڑے گا یا غلط ہے دیکھ یہ تو پولٹکس ہے اس سے کیا بگڑنا ہے کچھ نہیں بگڑنا نام لکھنے میں کیا دکت بھی تو ہم اپنی فرمو میں نام لکھتے ہیں دنیا بڑھ نام جیسے کل بھی ایک چھوٹی تھی گھٹ تھی کامڑی دلی روڈ سے گزر تے اس پر نام کچھ اور تھا اس کا سن چالہ کچھ اور تھا انہوں نے بینا پیاج لستن کا خانہ مانگا بینا پیاج لستن کا خانہ خانہ دیا تو کامڑی جو چلتا ہے شیف بخت چلتا چلتا بینا پیاج لستن کھانا چاہیے ہوتا تو اس میں نام لکھنے میں کوئی اپتی ہونی نہیں چاہیے نہیں ایک چیز اور بھی ہے جو ڈھابا ہے کوئی چلا تو ہندو راہ لیکن اس پر کام کرنے والے کاری گر ایسا ہوتا ہی ہمارا سماج جو ہے بہت آپ ہندو مسلم کچھ ہوتا ہی ہے لیکن پھر بھی دکان آپ کی اس پر مسلم کام کر رہے تو یہ جو نام لکھنے سے کئی کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے صرف بس ہندو فرم ہے آپ مان لیجیے میں نے لکھ دیا شیف بھوش نالے اس پروپر پروپرائیٹر کا نام آجائے نریش یادو آربین کشب یا محمد اسلام عرفان کیا دکھتے اس میں اگر پروپرائیٹ پروپرائیٹر کا نمبر نام لکھ دیا جائے تو اس میں کیا دکھتے دکھت نہیں تو آپ پرشاستان کے سپیسل کو بلکل ٹھیک مانگتے تو اور کچھ لوگ بھی ہیں آئیے جانتے کیا نام ان کا آفان مسود آفان مسود جی آئیے جانتے ان سے کیا آفان جی آپ پتہ چل گیا کیا مام لکھنا ہے تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مگر آئی فیل پرسنالی ہے کہ نام لکھنے سے آپ تھوڑا سا سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں مگر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو میں نے آپ سے بات کہ میرا مگر کیونکہ یہ بھاونا یاترہ ہوتی ہے کعور جو ایک بھاونا آستہ کا ویشے ہے اس میں اگر آپ نام لکھ دیتے ہیں اور جسے جہاں کھانا ہے وہ اپنی اچھا انسار کھائے گا کچھلے کچھ ورشوں میں دیکھا گیا کئی بار کلیش ہو جاتے بینہ مطلب کے کہ انہوں نے کھا لیا کسی نے افوائی فیلا دی کہ مسلم کا ہے یا ہندو کا کسی اور ان جاتی کا ہے تو وہ بینہ مطلب کچھ لوگ جھگڑا کھڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے نام لکھ دیا تو جسے تو ہمارے ہندوستان میں ایسی کوئی وہ ہے نہیں کھانا کھانا میرے لیے اچھا ہے تو نام لکھ نیتی سے ایسا کوئی ویشیش جو پرشاسن چھا رہا ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر ہوگا لیکن جو بیانوازی ہو رہی ہے پولیٹیکل اس پہ وہ ان کی پولیٹیکل مائلیج چیز راجنیتی کرنے کا مقصد چھوٹے ویش ہوگی ملہ پولیٹیکل صحیح اور کچھ نہیں ہے دیکھ اگر آپ جہاں تک یہ سوچ ہے کہ اکلیز جی نے بیان جو بھی دیا میں نے پڑھا نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی کوئی میٹر چلا جائے گا تو اسے کوٹ دیکھے گی لیکن ہمارا اپنا ماننا سوہار نہیں بگڑنا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار افوائے پھیلا دی جاتی ہے پروپرائیٹر تو سنجیب ورمہ کام کرنے والے تو سوچتہ سے کام کر رہے ہیں سب کو یہ ضروری تھوڑے سنجیب ورمہ دکان پر مسلم یا کوئی ان جاتی آدمی مسلم اور سوچتہ رکھنی چاہیے سوچتہ رکھنی چاہیے اور جس کا جہاں من کر رہا وہاں کھائے گا اگر اسے لگتا ہے کہ میں تنویر کے ڈابے پر کھا کے صحیح ہے میری آستہ پر کوئی ٹھے سنجیب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے میں اتنے سالوں سے رہ 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 ہاں ہندو مسلم جیسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہمیں سا سب ایک جو ٹھو کے رہے ہیں لیکن اگر نام لکھیں گے تو اس میں کسی کوئی نہیں لگتا اس سے لگتا ہے